السلام علیکم و کرم لیکنہ آپ کا مکمل ہوئی ہم ڈالے کے ذریعے ہیں اگر آپ کو اپنے شروع کر دیا ہوں اگر آپ کو کالے چنے کے سالن نپل چھوٹے میں بہت ہے 30 کلو سڈا ملکے میں ایک ٹی سپون میک سوڈا پیاس چار میڈیم سائز کے دو بڑے سائز کے میں نے لیے ہیں یہاں ٹماٹر آٹ میں نے لیے آٹ میں نے لسن کی کلیاں لی ہیں جسے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں مرچی مسائلوں میں لے رہے ہیں ایک ٹیبل سپون باریک ٹی بھی مرچی ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون موٹی ٹی بھی مرچی ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون زیرا پاورڈر اور دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر اب یہاں کوکر میں چنے میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں سبھی چیزیں بھی ایڈ کر دوں گی ٹیماتر ہری مرچی اور لیسن اور ساتھی پیاز بھی اور اب میں ہاں مسائلے بھی ایڈ کر دوں گی اور ساتھی ہمیں ایڈ کرنا ہے پانی تین گلاس پانی ایڈ کری ہوں میں اب تو پانی بھی اب میں نے یہاں ایڈ کر لیا ہے اب میں اسے ڈھک لوں گی اب میں پہلے اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر میں اسے ڈھک کے پکنے دوں گی اب میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اسے ڈھک دوں گی اور اسے میں پکنے دوں گی ڈھک سمنٹ کے لیے دس منٹ بھو چکے ہیں اور چنے بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں ہم نے یہاں ایڈ نہیں کیا تھا اب میں اس میں اس میں ایڈ کر دیا ہے آدھا کپ اور اب میں اسے اچھی طرح سے ایڈ میں بھون لوں گی چنوں کو ایڈ اچھی طرح سے تیل میں بھون لیا ہے اب میں یہاں پانی ایڈ کر رہی ہوں ہم نے دو گلاس تک پانی ایڈ کیا ہے تو آپ اپنی مرضی سے بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں ہاں ہرا دھنیا بھی ایڈ کر رہی ہوں تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر چکی ہوں اور یہ کالیچ چنوں کا ہم نے شوروہ تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے کیونکہ ہم اسے چاولوں کے ساتھ سرپ کر رہے ہیں آپ اگر روٹی کے ساتھ سرپ کر رہے ہیں تو آپ اسے اس کا شوروہ کم بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کوئیک اور ایزی ریسپی تھی تو آپ بھی اسے ضرور ٹریک کریں اور انجوئے کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی